فیضا نے رضا ہم پر ہو صدا عظمت ہے مفتی فاروق کی آپ علامہ مفتی دعوت اسلامی تھے آپ علامہ مفتی دعوت اسلامی تھے آج بھی یہ قلب میں عظمت مفتی فاروق کی مفتی دعوت اسلامی حضرت علامہ مفتی محمد فاروق التاری رحمت اللہ تعالیٰ کی ولادت باسعادت 26 اگست 1976 لارکانہ میں پیدا ہوئے اور آج ان کی نسبت سے آشکان رسول فاروق لگر اسے کہا کرتے ہیں بہرحال میرے پیار اسلامی بھائیوں آپ کی اتدائی زندگی کیس طرح گزری کہ اسکول سے جب آپ واپس آتے تو اپنی والدہ محترمہ کو قرآن پاک سنایا کرتے آپ نے حفظ کی جو تعلیم تھی دارالعلوم احسن البرکات سے آپ نے حفظ کیا فاروق لگر لارکانہ سے حیدر آباد اور پھر 1989 میں آپ باب المدینہ کراچی منتقل ہو گئے بفتی دعوت اسلامی رحمت اللہ تعالی نے جامیت المدینہ جو کہ دعوت اسلامی کا ایک علمی شعبہ ہے اس میں 1995 میں داخلہ لیا اور آپ کی آدات و اتوار تمام طلبہ سے مختلف تھی آپ پڑھنے کے ساتھ کس طرح زندگی گزارتے کہ آپ کے ساتھ جو رفقہ تھے آپ کے کلاس فیلوز تھے جو علماء جنہوں نے آپ کے ساتھ تعلیم حاصل کی وہ آپ کے بارے میں فرماتے کہ جب دوران تعلیم علمی پڑھائی کے درمیان وقفہ ہوتا بریک ہوتا ہم چائے وغیرہ پیتے تھے مگر بفتی صاحب کا یہ عالم ہوتا کہ وہ اس وقفے کے اندر بھی قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے ہیں ایک دفعہ کسی نے پوچھا تو آپ نے جواب دیا کہ الحمدللہ عزبادل میں روزانہ ایک منزل قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں یعنی قرآن پاک کی سات منزلیں ہیں آپ سات دن کے اندر پورا قرآن پاک ختم کر لیا کرتے ہیں اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں آپ کا زبان کا کفل مدینہ بہت مضبوط تھا کفل مدینہ کیا ہے کہ اپنی زبان کو غیر ضروری استعمال سے بچایا جائے آپ اکثر سامنے والے کی طرف سے کلام کے منتظر رہا کرتے گفتگو میں پہل نہ فرماتے کبھی کہہ کہہ لگاتے ہوئے آپ کو نہیں دیکھا گیا ہاں آپ کے لبوں پر مسکراہت ضرور دیکھی جاتی تھی بہت حسین چہرہ حسین مسکراہت کے مالک تھے خوش اخلاق تھے ملنے والا بار بار آپ سے ملاقات کی تمنہ رکھتا الحمدللہ عزوجل حافظ قرآن بھی تھے اور ان کا حفظ اتنا مضموط تھا اسادزہ دوران سبق آیت آ جانے پر انہی سے اس کے بارے میں پوچھا کرتے اسادزہ فرماتے ہیں کہ ہماری نظر میں ایسا مضموط حافظ والا حافظ کبھی نہیں گزرا کبھی اسادزہ سے آپ نے غیر ضروری سوالات نہیں کی جب کبھی سوال کیا تو ہر ایک اس سوال میں دلچسپی لیتا تھا اور اس سوال کو اہم ترین قرار دیتا ہم درجہ اسلامی بھائیوں سے کسی مسئلے پر اختلاف رائے ہو جائے تو اس صورت میں اپنے موقف کو پر اعتماد طریقے سے بیان ضرور کرتے تھے لیکن کسی کی تحقیر یا تجہیل ہرگز نہیں فرماتے تھے بہرحال درس نظامی آپ نے کیا اس کے بعد آپ نے فتوہ نویسی کی تربیت جامعہ غوثیہ رضویہ سکھر باب المدینہ سن سے لی اور پندرہ شابان چودہ سو اکیس سنہ ہجری با مطابق تیرہ نومبر دو ہزار ایک کو آپ نے پہلا فتوہ لکھا پہلے پہل تقریباً ایک سال دارالافتہ اہل سنت جامعہ مسجد کنزل ایمان بابری چوک گرو مندر باب المدینہ کراچی میں آپ نے فتوہ لکھے اور اس میں تقریباً آپ نے پانچ سو فتوہ تحریر فرمائے اس کے بعد تقریباً تین سال نارالافتہ نورالعرفان جامعہ مسجد سید معصوم شاہ بخاری علی رحمت اللہ الباری نزد پولیس چوکی خاردر باب المدینہ کراچی میں آپ رہے اور تقریباً آپ نے وہاں پر دو ہزار فتوہ لکھے میرے پیارے سلامی بھائیوں اس کے بعد تقریباً گیارہ ماہ مکتب مدیس افتا عالمی مدینی مرکز فیضان مدینہ میں آپ رہے یہاں آپ کے فتوہ کی تعداد پندرہ سو ہے اس طرح آپ کے فتوہ کی تعداد تقریباً چار ہزار تھی اس کے علاوہ تفسیر جلالین کا تقریباً بارہ سو صفحات پر مشتمل عربی حاشیہ بھی آپ نے لکھا اور تفسیر قرآن صراط الجنان کے چھ پاروں پر بھی آپ کام مکمل کر چکے تھے اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں ایک عاشق رسول کی زندگی کا سب سے حسین لمحہ بارگاہ رسالت میں حاضری کا بھی ہوتا ہے آپ کو الحمدللہ سفر حرمین طیبین کی سعادت ملی اور خوش نصیبی کی میراج تو دیکھئے کہ بارگاہ رسالت میں جانا بھی رسیب ہوا تو اپنے مرشد کریم کے ساتھ جانا نصیب ہوا چل مدینہ کی سعادت ملی اور آپ رحمت اللہ حتیل علیہ جب ارکان حج ادا کرنے کے بعد مدنی آقا علیہ السلام کے دربار میں پہنچے جب وہ سوہانی گھڑیاں آئیں تو آپ کے مرشد کامل نے جب گمبد خضرہ کی زیارت کرانے کے لیے آپ کی طرف جب آپ نے رجوع فرمایا اور آپ کے سر کو اوپر اٹھایا تو آپ نے اپنے مرشد کامل کی آنکھوں کی طرف دیکھنا شروع کر دیا یوں گویا آپ مرشد کامل کی نظر سے گمبد خضرہ کو دیکھ رہے تھے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں ایسا عشق تھا آپ کو اپنے پیر سے اور اپنے پیر ہی کی آنکھوں سے گمبد خضرہ کا نظارہ کیا مرشد کی آنکھوں سے روزے کو میں دیکھوں مرشد کی آنکھوں سے روزے کو میں دیکھوں اور گمبد خضرہ کی جلوے کو میں دیکھوں مرحبا کیا شان و عظمت ہے مفتی فاروق کی آپ علامہ مفتی دعوت اسلامی تھے آپ علامہ مفتی دعوت عظمت اسلامی تھے آج بھی ہے قلب میں عظمت مفتی فاروق کی لطف سے درد و دکھ بٹاتے ہیں اس کو سینے سے لطف سے درد